موسیقی 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 ملترم سلامتی حضرات آپ سب کو میری جانب سے بھی ویلکر بیٹنگ سپیٹ کرتا ہوں لوگ بھی ویلکر پارٹیا پیلیا کی جانب سے تنزیر کی دورے پر ہیں اس موقع سے یہ معاصف سمجھا گیا کہ حالی میں جو واقعات اس ملت میں اور ہماری ریاست میں ہوئے ہیں اس سلسلے میں کچھ باتیں ہمارے صحافی حضرات کے ساتھ میریہ کے ساتھ شیئر کی جائیں پورے کرناٹک میں ہمارا دورہ چل رہا ہے تو اس دورے کے دوران ہر زلی ایٹ پرڈ رکھے ہیں صحافی حضرات سے علاقات کریں ملت کی موجودہ صورتحال کے سلسلے میں ہمارا وہ تنسن ہے وہ ان کے سامنے رہنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات آپ جانتے ہیں کرناٹک کے اندر پچھلے تین مہینوں سے مسلسل جو مسلہ دار بارش میں ہو رہی ہیں جس کے نتیجے میں جنہوں بھی کرناٹک کے بہت سارے عزلہ خصوصاً گنبرگاہ یادکیر رائے چوتھ گاگلکوٹ گلگام ان عزلہ کے اندر زبردست تباہی ہوئی ہیں وہاں پر گاڑ کیسی سیچویشن کریئیٹ بھی ہے جس کے نتیجے میں جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ جو ہے بیٹھر ہوئے ہیں ابھی کل ہم جو ہے گلبرگاہ زلے کا جو جیور کی تعلقہ ہے وہاں کے تین ویلیجز کا ہم نے دورہ کیا تو وہاں ہم جب پہنچے تو ہم نے آنکھوں دیکھا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ بارش کی وجہ سے گھروں کے اندر پانی جمع ہو گیا ہے جانوروں کے لئے کوئی چارہ جو رکھا گیا تو وہ سب پورا پانی میں بہ کر چلا گیا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پانی کا کم ہونے کے بعد جب لوگ گھروں میں واپس آ رہے ہیں تو آج تک جو ہے ابھی جب تک ہم وہاں پہنچے تھے کوئی سرکاری افسر جو ہے وہاں نہیں پہنچا ہے جبکہ ہمارے وزیر اعلیٰ نے ہلیکاپٹر کے ذریعے سے اوپر بیٹھ کر معاینہ کیا اور وہاں سے وہ واپس چلے گئے ائرپورٹ پہ ہی انہوں نے کھڑے کھڑے کچھ وہاں کے آفیسرز کو کچھ ہدایت دیتی اور وہاں سے واپس چلے گئے لیکن اصل میں اگر وہ ان خریوں کی طرف جاتے اور اندر جا کر محالات دیکھتے تو معلوم ہوتا کہ لوگ بھوک کی وجہ سے ترس رہے ہیں بیماریاں مختلف قسم کی بیماریاں وہاں پر پیدا ہو گئی بارش پر چلے جانے کے بعد جو کیچڑ وہاں پر جمع ہوا ہے اس کے نتیجے میں زبردست بیماریوں کا اور اس کا سکر کر کے کرونا کے ایسے حالات میں بھی جو کیاپ بنائے گئے ہیں اس میں کوئی ڈسٹنس ان کا کوئی تیار لینے ہیں کوئی دوائیوں کا احتمام نہیں ہے اور حکومت نے یہ کہہ کر کے کہ ابھی بھائی الیکشن چل رہا ہے جس کے نتیجے میں کوڈ آف کنڈکٹ لاغو ہے تو کوئی پیکیج ہم انونس نہیں کر سکتے کوئی پیکیج حکومت نے انونس نہیں کیا اور یہ کہا کہ فیل فور ہم تمام متاثرین کو دس ہزار روپے جاری کر رہے ہیں لیکن ہم جن خریوں میں گئے کسی ایک گھر کو بھی جائے وہاں پر کوئی ایک پیسہ بھی نہیں پہنچا یہ جھوٹے بیانہ جھوٹے وادے کر کے یہ ہماری ریاست کی حکومت وہ پوری طرح جو بائی الیکشن چل رہا ہے اس میں مصروف ہے عوام کی مصیبت کا پریشانیوں کا ذرا برابطی کو احساس نہیں ایک اندازے کے مطابق پچھلے تین مہینے میں جو بارش ہوئی ہے اس سے چھتویس کروڑ چھتو نو ہزار روپے کا چھتویس کروڑ اور پچھلی مرتبہ جو ابھی ایک سال کی نیاد بھی پوری نہیں گئے پچھلی مرتبہ جو سہلاب آیا تھا اس کے نتیجے میں تقریبا پینتیس ہزار کروڑ کا روکسان ہوئا جس میں کرناٹک کی حکومت نے صرف دو کروڑ نو سو چالیس ہزار روپے کا ہی کمپنسیشن کیا ہے یعنی تقریباً دس سے پندرہ پرسنٹ کی حکومت جو ہے پچھلے بار کی جو تباہی ہوئی اس کا معاویزہ دیا اور حکومت یہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے ہم دیں گے لیکن ابھی تک پچھلی مرتبہ کا جو نہیں دے سکتی اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ ریاست میں بھی بی جے پی حکومت ہے مرکز میں بھی بی جے پی حکومت ہے ریاست کے اندر پچیس ایم پی جو ہے یہ بی جے پی کے ہیں لیکن اس کے باوجود یا جو کمپنسیشن کی رقم لانا ہے مرکز سے اس میں بری طرح ہماری کرناٹک سرکار ناکام ہے یہاں تک کہ ہمارے حق کا جو انہیں ریاست کا جو جی ایس ٹی کا رقم آنا ہے اقریباً چوتیس ہزار کروڑ روپے وہ پچھلے تین سال سے پینڈنگ ہے اس کی کوئی رقم نہیں آئی ہے اور باد کو لے کر کے سہلاب کو لے کر کے جو رقم آنی چاہیے تھے اس میں سے کوئی پیسہ نہیں ملا ہے مرکز کی کوئی ٹیم ابھی تک ہماری ریاست کا دورہ نہیں کیا تو ہم مرکزی حکومت سے اور ریاستی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ یہ جو نیگلیجنسی آپ کر رہے ہیں اس کو فوراں آپ اس کو چھوڑے عوام پریشان ہے اور عوام کھانے پینے کے ترس رہے ہیں عوام کو جو وہاں سہولت پہنچنی چاہیے حکومت فوراں کو سہولت کو پہنچائے اور لوگوں کو جو ضرورت ہے وہ پہنچائے صرف ایریل سروے کر لینے سے صرف جھوٹے وادے کرنے سے عوام کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے تو یہ ایک اہم ایشو ہے جس کی طرف ہم توجہ دلانا چاہ رہے ہیں دوسری بار اس ملک کے اندر جو سیاست ہے وہ کس درجے نیچے گری بھی ہے اس کی مثال یہ جو بیہار کا الیکشن ہو رہا ہے اس کے اندر پیش کیا جا رہا ہے ہماری مرکزی حکومت جا رہا ہے اپنے مینی فیسٹوں میں اس بات کی طرف اپنی مینی فیسٹوں میں اپنی مینی فیسٹوں میں کہ اگر آپ ہم کو ووٹ دیتے ہیں تو ہم کوویڈ ویکسن فری میں آپ کو دینے والے ہیں یعنی یہ ایک طرح سے جو ہے لوگوں کا جو خوف ہے اس خوف کو استحصال کرتے ہوئے ووٹ حاصل کرنے کی راجنیتی ہے ویل فیل پارٹی آف انڈیا اس کی سخت الفاظ میں مضمت کرتی ہے کہ سیاست کو کس درجے گرانا یہ بلکل ہی خابل مضمت ہے اگر آپ کو کوویڈ ویکسن کے بارے میں بات کرنا تھا تو ابھی ایک ہفتہ پہلے آپ نے ایک ہفتہ پہلے آپ نے بارہ منٹ کا آپ نے خوم کے نام سمبودھت کیا خوم کو اپنے بات کیا پرائن نیشٹر اس میں ذرا برابر بھی آپ نے کوویڈ کا ویکسن کا کوئی ذکر نہیں کیا جبکہ کوویڈ کا ویکسن پورے دیش کے لوگوں کے لیے ضرورت ہے صرف بیہار کے لوگوں کے لیے نہیں صرف ووٹ کی راجنیتی کے لیے آپ اس طرح کا بیان دے رہے ہیں اس طرح کا جو کر رہے ہیں وہ بلکل غلط ہے ایسی پولیٹکس کو عوام پوری طرح سے ان کو ضدکارنا چاہیے اور یہاں کے اس طرح جو سسٹم چل رہا ہے ابھی بھئی الیکشن کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کننا ٹک کے اندر جو دو مخامات پر بھئی الیکشن ہو رہا ہے آرار اپنگر کا جو بھئی الیکشن کے اندر وہاں آپس ہی جو جھگڑے ہو رہا ہے تو وہ اپنے جھگڑوں میں ملج کر کے لوگوں کے مفعالات کی زرابرہ بھی پرواہ کیے بغائے تو گویا کہ پول ملا کر کے ہماری ملک کے اندر سیاسی حالات جب بھگڑتے جا رہے ہیں اس کو تقدیل کرنے کی ضرورت ہے اس لئے بینفر پارٹی آف انڈیا عوام سے گزارش کرتی ہے کہ جب آپ اپنے نمائن دے چنیں جب آپ اپنے یہ خواہد چنیں گے تو ان باتوں کا خیال رکھیں کہ ہماری اس طرح کی سیاست ہے اس کو ختم ہونا چاہیے نام کنردنی ماتے اگر اگر اردو میں کوئی سوال آتے ہیں تو آپ کریں ہم کر رہے ہیں ابھی جو دورہ ہم نے کیا جن یہ سیلاب زیادہ علاقوں کا اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ راشن کٹ جو فوری ضرورت اس کی تقسیم ہم نے کی وہاں انگلیجرز کے اندر اور دوسرا کام ہم نے یہ کیا ہے کہ وہاں کے جو مسائل ہیں ان کی فہرش تیار کر کے مقامی جو تاثر دار ہیں ان تک پہنچانے کا ہمارے وہاں کی یونٹ کے ذمہ دارے ہم دے کر آئے ہیں مقامی لوگوں کے تاثروں سے تاثر داری تاپس پہ پہنچ کر تاکہ سرکاری افسر فوراں ان ویلیجرز پہ پہنچ سکیے دو کاموں کی طرف ہم اس ماملے توجہ دے اسے ایک اور بات آپ نے جو بیہار علاقشن کے پاتھ کہی اس سندھلے میں ویلسر پارٹی کا کیا گوٹ در آئی کیا گوٹ در آئی کیا گوٹ در آئی اس پہ ہم نے اس بات کی طرف کوٹ دل آئی یہ جو سیاست جو رہی ہے اس سیاست اس طرح کے جو جملے ہیں یعنی لوگوں کے خوف کا فائدہ اٹھا کر کے جو اوٹ لینے کی جو سیاست ہے اس کی ہم مضمت کر رہے ہیں اور ہم عوام سے اپیل کر رہے ہیں جو بیہار کا جو بوٹر ہے ان سے بھی ہم نے اپیل کیا ہے کہ اس طرح کی راجلیتی اس طرح کی سیاست کو آپ نکاریں اور جو افدار پر نمی سیاست ہے آئیسے کانڈیٹس کو پڑھ یہ ہم نے اپیل ملک دھر میں کیا تاہیر شاہب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس لوگ جو رسلت کی سیاست جاست کے راجلیتی جو چل رہی ہے اس بید میں اس پرکار سے آپ لوگوں نے جاہر کی سیاست کا جنہارہ بدل کیا ہے ہمارا اچھوڑا یہ کتنا افکتیو ہوگا یہ آنے والے دنوں میں احاس کرنی اس موجودہ سورے کے حال میں مجودہ ہم پوری طرح پور امید ہیں اس لیے کہ ہر ایک عزم کا ایک وقت ہوتا ہے ایک لیمٹ ہوتا ہے اس کے بعد اس کو ختم ہونا رہا ہے ہمارا یہ معنی ہے کہ اس وقت جو نفرت کی سیاست چل رہی ہے وہ اپنے روج پر ہے اور اگر ہم تھوڑی سی کوشش کرتے ہیں یعنی اجتماعی کوشش کرتے ہیں تو یقینا یہ جو نفرت کی سیاست ختم ہوگی اور لوگ آرٹرنیٹ کی تلاش میں آنگے کہ اگر یہ نفرت کی سیاست کی جگہ کوئی اور اخدار پر محمدی سیاست تو وہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں تو ہم پوری طرح اس پارے میں جہاں تک ہمارا لیمٹ ہے جیسے ابھی پورے ملک میں ہم گیارہ ریاستوں میں تعم کرتے ہیں تو وہاں پر ہم اسی کو پریارٹی میں بنائے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے درمیان اس نفرت کی سیاست کو ختم کر کے اخدار پر محمدی سیاست سیاست جانے توجہ دلائے جائے سر بینگلور اور دھیلی کے جو فسادات ہوئے ہیں اسی سے میں اندادی کام کو لے کر اکر جو اندادی کام کو ارسٹ ہوئے ہیں اس کو لے گا کتنا مطلب کیا سو دنے کیا سو دنے کیا سو پارٹی نہیں چاہتے پیارٹی جی بینگلور میں جو ڈی جے ہنڈی اور کے جے ہنڈی میں جو فسادات ہوئے جو فساد کرنے والے شرپسند تھے وہ اصل میں چھپے ہوئے ہیں وہ لوگوں کے پولیس کے ہاتھ نہیں آئے ہیں لوگوں نے پولیس نے وہاں کئی معصوم لوگوں کا ارسٹ کیا اسی سے میں ہم نے بینگلور میں تقریباً دو پریس کانسرنس کر کے اسیشو پہ ایڈرس کیا ہے اور ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ جن معصوم نوجوانوں کا اپنے ارسٹ کیا ہے ان کو رہا کیا جا ان پر جو یو یہ پی اپنے لگایا ہے یہ سخت بہترین کام ہے حکومت کا کہ آپ جہاں بغیت کوئی تحقیق کرے کے ایسے کالے خانون کو آپ نوجوانوں کو لگا لیں پہلی بات دوسری بات ان نوجوانوں کو وہاں سے رہائی دلانے کے سلسلے میں ایک پلیٹ فارم بنایا گیا ہے لیگل اسسٹنٹ دینے کے لیے خانونی تاون دینے کے لیے ہم بھی اس کا حصہ ہیں اس کے ساتھ بسلسل پہ موسیقی